بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو عمران خان کو مائنس کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کی راتوں کی نینے حرام اور ایک کے بعد ایک انکشاف چور وزریعظم شہواز شریف کے بننے کے بعد اہم ترین شخصیت کا خوفناک انکشاف جی ہاں انکشافات کا سلسلہ رک ہی نہیں پا رہا عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے پیسہ چلایا انتہائی خوفناک ترین انکشافات آپ کے سامنے کیا کچھ ہوگا پاکستانی تاریخ میں سے پہلے آپ کے سامنے اور کیا کچھ اب ہو رہا ہے رکم پاکستانی تاریخ میں صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں ان کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین عوامی اور سیاسی رہنماء پاکستان کی تاریخ کے باہترین عوامی اور سیاسی رہنماء جنہوں نے سات جو ہے وہ نشستوں کے اوپر حصہ لیا الیکشن کے اندر چھے میں کامیابی حاصل کی چھکا لگایا ریکارڈ قائم کیا اس سے پہلے پانچ میں سے پانچ نشستیں جیتیں تمام تر ملکی اور بین القوامی ریکارڈز توڑتے چلے گے دنیا کی آئینی جمہوری سیاسی اور انتخابی تاریخ کے اور بلاخر وہ تمام تر جاوے جو پیپس پارٹی اور نواز لیگ کیا کرتی تھی سیول سپریمیسی کے پاکستان میں جب وقت آیا تو وہ بیٹھ گئی اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر اور صرف اور صرف عمران خان نے پاکستان کے اندر سیول سپریمیسی کا جھنڈا اٹھایا ناصر بلکہ اس خواب کو سچ کر دکھایا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی ایسا عوامی اور سیاسی رہنما کہ جس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے تمام تر اقدامات اٹھائے اس کا راستہ روکنے کے لیے اس کو الیکشن کے اندر شکست دینے کے لیے لیکن تمام تر چیزوں کا مقابلہ کرتا ہوا وہ سیاسی رہنما مافیا کا ہینڈلرز کا سہولتکاروں کا خفیہ ہاتھوں کا عدلیہ کا اسٹیبلشمنٹ کا بیوروکریسی کا میڈیا کا تمام تر پاکستان کے اندر ان اناثر کا جو کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھے تھے ان تمام کو شکست فاش دے دی اور عوامی حمایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ایک سو اسی نشستے حاصل کر کے سرخرو ٹھہرا یہ جو انکشاف ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس انکشاف کے بعد تو گویا پاکستان طریقہ انصاف نے نیوٹرل کو آگے لگا لیا ہے آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے سب سے بڑی اور اہم ترین لیٹس ڈیولپمنٹ جناب فیصل جاوید جو کہ عمران خان کے انتہائی قریب سمجھ جاتے ہیں برسہ برس سے ان کے اہم ترین انکشافات وہ آئے ہیں جناب کافی عرصہ کے بعد منظر عام پر اور ان کے انکشافات جقیناً آپ کے لیے دلچسپی کے حامل ہوں گے پہلے وہیں سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں جناب فیصل جاوید صاحب سے پوچھا گیا کہ مفامیت کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے شہباز شریف نے اور کہا ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ ہمارے درمیان مفامت ہونی چاہیے تو فیصل جاوید نے کہا کہ صرف اور صرف ووٹ کو عزت دینے کی صورت میں مفامت ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل جاوید نو چند خب ذریعظم شہباز شریف کی مفامت کی پیشکش پر انہوں نے کہا کہ مفامت صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے اور عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے جان نیوز کے ایک پرام میں وہ گفتگو کر رہے تھے خصوصی طور پر ہم آپ کے لیے کر آئے ان کے گفتگو سینئر فیصل جاوید نے کہا کہ نو مئی کے بعد روپوشی کے دوران قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑا اور بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا طویل عرصہ روپوشی کے بعد اپنا پہلا انٹرویو دینے والے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ تشدد اور توڑ پھوڑ عمران خان کی ہرگز سوچ نہیں سانے نو مئی کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور عمران خان کا بھی روزے اول سے یہی مطالبہ ہے کیونکہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ڈٹ کر اپنے موقف کا اظہار کیا کپتان کے کھلاڑی فیصل جاوید نے انہوں نے کہا کہ جو لوگ نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں انہیں رہا کیا جائے اور جو مجرم ہیں انہیں سزا دی جائے کیونکہ ظلم اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ ظلم اور جبر کا نظام واقعی نہیں چل سکتا جس طرح سے پاکستانی عوام پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما تمام تر کارکنان ظلم اور جبر کے خلاف کھڑے ہوگے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور بلاخر آٹھ فروری کو یہ ثابت کر دیا کہ بلا شبہ ان کی مرضی اور منشا صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان ہو اور پاکستان طریقہ انصاف ہو کہا عمران کا ڈر ہے کہا عمران تو ہوگا تو جناب سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ جناب نو مئی کے بعد غائب کیوں ہوا یہ سب جانتے ہیں اس وقت ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں اور زمانتوں کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ میں جلد عمران خان سے ملاقات کروں گا اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہماری اولین ترجی ہے فیصل جاوید نے کہا کہ ملک میں یہ الیکشن ایسے ہوا کہ ہمارا لیڈر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جیل میں تھا کارکنان جیلوں کے اندر تھے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا لیکن عوام نے جس طرح ان انتخابات میں شرکت کی اس کا کریڈٹ بھی عوام اور بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کو جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام نے تمام تر رکافتوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ آزاد امیدواروں کو دھونڈ دھونڈ کر ووٹ ڈالے جی ہاں دھونڈ دھونڈ کر آپ کا بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کے اندر بیٹھے پاکستانی اورسیز پاکستانی آپ سب کا زبردست کردار رہا عمران خان کے حمایت جافتہ آزاد امیدواروں کو ووٹ ڈالوانے میں سینڈر فیصل جاویز سے پوچھا گیا کہ نوچند تخیب وزیراعظم شہباز شریف نے مفامت کا بیان دیا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مفامت تو صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ووٹ کو عزت دی جائے اور عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انتخابی نتائج فام 45 کے تحت جاری کیا جائیں فام 45 اب مافیا کی ہینڈلرز کی سہولتکاروں کی ادریہ کی اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی کی الیکشن کمیشن اب پاکستان کی پاکستانی میڈیا کی چھیڑ بن چکے ہیں فام 45 کیونکہ فام 45 کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف نے ایک سو اسی نشستیں جیت رکھی ہیں فیصل جاوید نے مزید کہا کہ دوزار بائیس میں اپوزیشن میں نہ بیٹنا ایک رائے ہے کہ سیاسی غلطی تھی لیکن آئینی اور قانونی طور پر ہم نے درست فیصلہ کیا تھا آئی ایم ایف کو لکھے گے خط پر ان سے ان کا موقف جانا گیا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ ملک کی بہتری کی بات ہے آئی ایم ایف ہو یا کوئی بھی عالمی دارہ وہ ملک میں سیاسی استحقام کو بھی مد نظر رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ریاست کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہمارے لیڈر کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ایسے موقع پر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈیل کر کے ملک سے باہر چلا جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ نورا شریف آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے ڈیل کر کے وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور ایک سوال جب ان سے کیا گیا کہ جناب کچھ لوگ مجبوری میں پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑ گئے تھے ان کا کیا بنے گا تو فیصل جاوید نے کہا کہ جناب جو لوگ مجبوری میں چھوڑ گئے تھے لیکن ان کی واپسی سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کریں گے اب اس کے اندر کیا کرکس ہے یہ جو زبردست انٹرویو فیصل جاوید صاحب کا سامنے آیا ہے اس کے اندر کرکس یہ ہے کہ روپوشی انہوں نے ختم کر دی ہے اور الیکشن جیت کر پاکستان طریقہ انصاف نے سب کو آگے لگا لیا ہے اور اب وہ عمران خان سے پاکستان طریقہ انصاف کے سربراہ عمران خان سے وہ کرنے جا رہے ہیں جناب ملاقات اور اس ملاقات کے اندر یقینی طور پر جو کچھ ہوگا وہ جلد عوام کے گوشت گزار کریں گے عمر عیوب گرجے اور برسے کیا خوب آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اور سرکاری ٹی وی نے بار بار ان کی لائیو تقریر کو غائب کر دیا پی ٹی وی سے کیونکہ پی ٹی وی کے اوپر تو جناب اب پی ٹی وی پارلیمنٹک بقیادہ طور پر چینل ہے جہاں پر لائیو کا روائی پاکستانی پارلیمنٹ کی گزشتہ کئی برسوں سے دکھائی جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جراب ان کے اندر اتنی حمت نہیں کیونکہ جب گرجے عمر عیوب جب انہوں نے حقائق پاکستانی قوم پاکستانی عوام کے سامنے رکھے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر جس طرح سے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے حقائق دیکھ کر پی ٹی وی نے آنکھیں بند کی اور بار بار ان کی تقریر کو غائب کر دیا جاتا رہا لیکن شیر ڈٹا رہا اور زبردست خطاب کیا انہوں نے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی غیر جانب دارانہ انکواری کا مطالبہ کرتے ہیں اور عمران خان کو بطور سیاسی قیدی گرفتار کر کے رکھا گیا ہے ہمارے معصوم لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی غیر جانب دارانہ تحقیقات ہونی چاہیے میں یہ انگل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جو جنگ جیو گروپ نے دیا تھا جنگ جیو گروپ کا انگل عمر عیوب کے خبر کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سندھ رکھتے ہیں مجبوری ہے ان کی کیونکہ انہیں تو بہرحال بتانا ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی ریٹنگ تو ہے سب سے زیادہ آپ کی وجہ سے جو آپ دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں جناب عیوب نے کہا فارم پورٹی فائف سے متعلق جوڈشل انکواری ہونی چاہیے بڑا مطالبہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف فارم پورٹی سیون جالی فارم پورٹی سیون کی پیدوار ہیں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن بھی غیر قانونی تھا لوگوں نے الیکشن کے اندر عمران خان کے امیدواروں کو نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر وڈ دیا آج حکومنان اطاعت کے چہرے اترے ہوئے ہیں لگتا ہے جیسے جنازے پر آئے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں بیٹھیں انہیں پتا ہے کہ انہوں نے منڈیٹ چوری کیا ہے یہاں بیٹھے ایم کی ام کے ارکان بھی جالی فارم پورٹی سیون کی پیداوار ہیں سنی اتحاد کونسل کی وزارت عظمہ کی امیدوار اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنواہ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل ہے فارم پورٹی فائف کے ایم این ایز اگر آتے تو آج ہمارے ارکان کی تعداد ایک سو اسی ہوتی سپیکر ڈپٹی سپیکر اور آج وزیراعظم کا جو الیکشن ہے وہ قطن قطن غیر قانونی ہے اور جالی وزیراعظم نے آج ایمان کے اندر تقریر کی جس دن حلب برداری تھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا یہ ایمان میں اجنبی شخص ہے شہباز شریف الیکشن ہار کے آیا ہے اس ہاؤس کا ممبر نہیں ہے شہباز شریف کی تقریر سے ظاہر ہے کہ ان کے پاس ملک چلانے کے لیے کسی قسم کا کوئی پلین نہیں ہے سانے آئے نو مئی پر غیر جانب دارانہ عدالتی انکواری کی جائے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤسیز کی فوٹیجز موجود ہیں پی ٹی آئی کے شہدہ کے نام پیش کر رہا ہوں بتائیں ان کا قاتل کون ہے میں ریپیٹ کر رہوں یہ جملہ ان بیٹوین دا لائنز بہت کچھ کہے گئے عمر ایوب آپ بھی سمجھئے اس بات کو انہوں نے کہا کہ سانے آئے نو مئی پر غیر جانب دارانہ عدالتی انکواری کی جائے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس کی فوٹیجز موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شہدہ کے نام پیش کر رہا ہوں بتائیں ان کا قاتل کون ہے عمر ایوب نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان تحریک انصاف سے بقاعدہ طور پر رابطہ کیا بانی پی ٹی آئی سے گزارش کی کہ آپ حکومت کے ساتھ ہونے والے ہمارے معاہدے کو سپورٹ کریں رد عمل میں عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے اس حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی منڈیٹ نہیں ہے پاکستان پر کرزہ ان افراد کی شاخرچیوں کی وجہ سے ہے جو کرزہ مل رہا ہے اسے پاکستان کے عوام کے لیے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے لوگوں میں احساس محرومی ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے چیف الیکشن کمیشنر دھاندری زدہ الیکشن پر فوری مصطفی ہوں فارم فورٹی فائف سے متعلق جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے الیکٹرونک مشینوں پر کام ہونا چاہیے اور اورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جانا چاہیے دبنگ تقریر عمر ایوب خان کی اور پنڈ راب سائلنس قومی اسمبلی کے اندر شاندار تقریر اور پی ٹی پی کو بار بار بھاگنا پڑا آپ لے کر چلتے ہیں آپ کو انتہائی اہم ترین اور بڑا انکشاف اہم ترین سیاسی شخصیت سینئر سیاسی شخصیت مولانا فضر ایمان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ خواہش ہے اچھک زئی کو ووڑ دوں لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ایسا نہ کروں آگے چل کر انہوں نے انتہائی اہم ترین باتیں کی ہیں اور کراچی میں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا جناب اپوزیشن کی جہاں نشستیں ہوں گی ہم وہاں بیٹھیں گے اور جنہیں پتا تھا میں ان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بنوں گا انہوں نے تجوریوں کے موں کھولے جناب سنیے ذرا اس جملے کا غور سے جنہیں پتا تھا میں ان کے مقابلے میں صدارتی امیدوار بنوں گا انہوں نے تجوریوں کے موں کھولے میری خواہش ہے محمود اچھک زئی کو ووڑ دوں لیکن پارٹی کا فیصلہ واجب ہے کہ ایسا نہ کروں سیاستدانوں کو اپنی کمنٹ میں ٹکنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای سے متعلق جو موقف تھا وہ اب بھی ہے ہم چاہتے ہیں ایسا ماحول بنے کہ اختلافات دور ہو سکیں مولانا فضل عمان پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اپنے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں آگے چل کر اہم ترین انکشاف انہوں نے کہا کہ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی تقسیم کی ہے کسی کو ایک جگہ کسی کو دوسری جگہ ایڈجسٹ کیا گیا الیکشن پر ہمارا موقف وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکا ہے ہم نے ان الیکشن کے نتائج کو مسرط کیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو شوائد آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ دھاندلی کی پیداوار ہے عوامی نمائندہ نہیں اس پارلیمنٹ میں جو لوگ خود کو حکمران کہیں گے وہ قطن حکمران نہیں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے کچھ لوگ حکمران کہلائیں گے جو حکومت کریں گے قوم پر لیکن دلوں پر حکومت نہیں کریں گے آگے چل کر انہوں نے کہا جناب کے ان حکمرانوں نے اقتدار کو طاقت سمجھ لیا ہے پیسے کی بنیاد پر سندھ اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی اہم ترین نکتہ پیسے کی بنیاد پر سندھ اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی کس نے یہ اسمبلی خریدی کس کی جانب اشارہ ہے آگے چل کر انہوں نے کہا کس نے یہ پیسہ چلایا انہوں نے کہا کہ ابھی تک گرینڈ الائنس کی فضا نہیں ہے اور جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتے تھے دو در اٹھارہ میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے ان کا منڈیٹ تو اب بھی یہی ہے جو کہ دو در اٹھارہ کے اندر آیا تھا تو پھر اس بات کو کیا سمجھا جائے یہ ہے وہ نکتہ جس کی جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج بھی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وہی منڈیٹ ہے جو انہیں دو در اٹھارہ میں ملا تھا آج بھی اگر پاکستان طریقہ انصاف اسی طرح سے پہلے سے زیادہ نشستوں پر جیتی جس طرح سے دو در اٹھارہ میں جیتی تھی تو پھر دھاندلی کب ہوئی تھی یہ بات ہو چکی ہے ثابت ہے انہوں نے واضح کر دیا جناب صدارتی انتخابات کے لیے جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اسی طرح سے اختر مینگل صاحب کا بھی اہم ترین اور بڑے کچھ انکشافات ہیں انہوں نے بھی اہم ترین باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ بلوجستان کے عوام کا وفاقی جماعتوں سے اعتماد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور ہر جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ہم سے زیادہ وہ بلوجستان کی امدرد بنتی ہے اور جناب سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جناب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بغیر اختیارات کے جو کوئی بھی عہدہ ہے وہ ہوتا ہے جناب بے مقصد اور ہم بھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ کس صدارتی امیدوار کو وڑ دینا ہے لیکن 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 سراج الحق صاحب نے بھی اسی قسم کا خوفناک انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو لوگ اس ایوان کو جالی سمجھتے ہیں وہ اس کی رکنیت کو چھوڑ دیں داندری کے خلاف جو شور ہے وہ جناب انہیں چین نہیں لینے دے گا اب تک ووٹ چوری ہوتے تھے اس مرتبہ جو ہے وہ نتائج چوری کر لیے گئے ہیں اور جناب اس وقت جو کچھ ہوا جا رہا ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہیں قوم نے اس چوری شدہ پارلیمنٹ کو ریجٹ کر دیا ہے کیونکہ چوری کے نتیجے کے اندر یہ پارلیمنٹ بنی ہے اور اسی طرح سے مولانا فوجرمان اختر مینگل سراج الحق صاحب اس بات پر متفق ہیں کہ پیسہ چلایا گیا ہے ان اسمبلیوں کو خریدا گیا ہے اپنا بہت کال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نہیں ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نکھے بات